نحمد نسلی علیہ رسول کریم آج آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی ہے اس کا مقصد چند دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور نام لے کر عدب کا بھی یہ تخاظہ ہے وہ بھی اس کا پاس نہیں رکھ رہے ہیں ہاں اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ اپنی محفل میں جس انداز سے چاہے بولے وہ آپ کو علمیہ کے پاس جواب دینا ہے لیکن آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے کسی کے ہمارے سبکے بزرگ حضرت معاوی عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کوشتاکی کی جا رہی ہے اگر اچھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید لوگوں میں نہ لائیں لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تھا اس وقت سے ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ کیا آنے کا اور یہ ہماری سب سے ہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا اقایت کو پیش کریں اس وقت میں جھل کر رہنے کی کوشش کریں اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو لازمی ہے صحابی ہے اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستافی یہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ ایسے انفاظ ادانک کریں آپ نہیں مانتے وہ آپ کی خزمت ہے ہم اس پہ آپ کو یہ نہیں بھو رہے مانو بھلک ہے مگر یہ عوام کے درمیان اس وقت لانا بے خفی اور نادانی کہلائی ہے اس وقت سے کہ اس وقت جہاں ہمارے کو حکومت سے لڑنا ہے یہ حکومت ہمارے پیچھے لگی بھی ہے کسی نہ کسی نوان پر اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی بچوں کو نرسی کے سلسلے میں جو بیٹھے ہوئے جو اس وقت دلی میں بیٹھت کی آج ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور سفورہ ایک بچی بیچاری جس نے بڑی ہمت کر کے اس مخابلے میں حصہ لی آج حکومت اس کو چو طرف سے کیسز ڈال کر جیل میں رکھی ہے یہ سب چیزیں بڑے ہیں اس وقت یہ چیزوں پر ہم کو توجہ دینا ہے اور پھر سب سے بری بات یہ ہے کہ اس مہاماری کے حالت میں جہاں روز ہم کو کسی نہ کسی کے اطلاعات آتے جا رہے ہیں دواء خانوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو یقیناً اپنے ایک ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگاں بھی ہمارے ساتھ چھوڑے ہیں ویسی عوام بھی عوام آدمی بھی جو دواء خانوں کے جارہا ہے بڑی پریشانی سے جارہا ہے بڑی اس کے اوپر آزمائی سے ہیں ایسے حالات میں ہم کو دعایاں استعمال رکھنا ہے ایسے حالات میں ہم کو ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ پیش آنا ہے یہ نفرتوں کا ماہور پیدا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لئے آج کی میں نے یہ بیٹھک رکھی تھی انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے مولانا تشریف لائیں گے مولانا مغنی صاحب بھی تشریف لائے ہیں مولانا غیاس رحمانی صاحب بھی تشریف فرما ہے مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے وہ دونوں بھی آپ کے سامنے میں بات رکھیں گے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کو بڑھایا نہ جائے اور حد و عدب کا جو آج کل وہ امتیاز نہیں رکھ رہے ہیں بات یاد رکھی ہم بھی خادری ہیں ہم بھی حضرت علی کے چاہنے والے ہیں اہلِ بیت سے کون محبت نہیں رکھتا اہلِ بیتِ اتھار سے ہر کوئی محبت رکھتا ہے اب یہ اپنے کو پیش کرنا یہ سب ہمارے کو آتا نہیں ہم کو تو صرف صاحب بات کرنا آتا ہے ایک دو میٹھ ہمارے مولانا پھر مولانا مولانس صاحب بھی فرمایں گے اس کے بعد سپریم گروپ کی نئی پیشکس ٹرائیولز کے بعد اب ریال سٹیٹ میں سپریم فارم لینڈ اوپن پلوٹس اور ویلاس نگد اور آسان اقصاد کے لیے بھی کال کریں